چلو آج کچھ الگ سناتا ہوں آج کسی کے درد کو شبدوں میں بیان کرتا ہوں اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا ایک میڈل کلاس فیملی کا لڑکا جو سپنے دیکھنے میں بہت ماہر ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی سوچتا ہے کہ ایک دن اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گا ایک بڑا زگر خریدوں گا اپنی بہنوں کی شادی کروں گا اور اپنے چھوٹے بائیوں کا ہر وہ سپنا پورا کروں گا جو وہ کرنا چاہتے ہیں بس اسی سپنے کے ساتھ اس کی صبح ہوتی ہے اور اسی سپنے کے ساتھ اس کی شام ہوتی ہے جب ایک میڈل کلاس فیملی کا لڑکا سونے جاتا ہے تو اسے نیند آگئی تو گڈ اور اگر نہ آئی جو کہ ہر میڈل کلاس فیملی کے لڑکے کو نہیں آتی ہے تو پھر اسے اس کی زندگی کا سب کچھ یاد دیلا دیتی ہے جس عمر میں امیروں کے لڑکے اپنے ماں باپ سے زد کر کے اپنی خواہشوں کو پورا کراتے ہیں اس عمر میں ایک میڈل کلاس فیملی کا لڑکا اپنی خواہشوں کو دل میں دبا کر رکھتا ہے وہ سوچتا ہے کہ بھلی میرے پاپا نے میری ہر خواہش کو پورا نہیں کر پائے لیکن میں کامیاب ہو کر اپنے پاپا کی ہر خواہش کو پورا کروں گا وہ اپنے پاپا سے کبھی بات نہیں کرتا لیکن وہ اپنے دل میں اور دماغ میں ایک بات ضرور رکھتا ہے کہ ایک دن اپنے گھر کے سامنے بڑی بڑی کارڈیوں کی لائن لگا دوں گا ایک میڈل کلاس پریوار کے لڑکے کو اپنی زندگی سے لے کر کامیابی تک کے سفر میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ سامنا کرتا ہے اپنی سوسائٹی کے تانوں کا وہ سامنا کرتا ہے اپنے پریوار کی گالیوں کا وہ سامنا کرتا ہے اپنے پریوار کی آرثک سمسیاؤ کا ایک میڈل کلاس فیملی کا لڑکا اپنے پاپا کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی میں بہت تیار کرتا ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر شہر میں جا کر پڑھائی کرنا اپنے پریوار کی عزت کے لیے اپنی محبت کو چھوڑ دینا یہ سب اس کی زندگی میں شمار رہتے ہیں ارے جھوڑ بولتے ہیں لوگ کہ کیول لڑکیوں کو ہی گھر چھوڑ کر جانا پڑتا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ شادی کے بعد لڑکیوں کو تو ایک گھر ملی جاتا ہے لیکن لڑکوں کو کامیابی کے بعد بھی کیا ملتا ہے بس ایک کرائے کا گھر میڈل کلاس لڑکوں کا ایک خاص بات بتاؤں وہ کبھی بھی دکھی نہیں ہوتے ان سے آپ کبھی بھی پوچھنا کہ کیسے ہو وہ ہمیشہ پتا ہی کیا بولیں گے I'm fine پلے ہوئے کتنی بھی مشکلوں سے گھرے ہوئے ہو اور ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکرہ ہٹ رہتی ہے اگر فیڈیو پسند ہے شیئر ضرور کر کے جانا Thank you for watching